ویلکم تو لائٹ آف نولیج بیولوجی نائنٹھ کلاس لیولز آف اوڈگنائزیشن ڈوپک ہم نے شروع کیا تھا سب اٹومک ان اٹومک لیول کے بعد آج ہم پڑھیں گے مالیکولر لیول تو ایک بوڈی ہیومن بوڈی ہے اس میں ایلیمنٹس آئیسولیٹڈ فارم میں نہیں رہتے اکیلے اکیلے نہیں رہتے ٹھیک ہے بائیو ایلیمنٹس کمبائن تھرو آئیونک اور کوولینٹ بانڈ آئینک یا کوولینٹ بانڈ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں کمبائن ہو جاتے ہیں آئینک بانڈ کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹرون سے بنتا ہے جبکہ کوولینٹ بانڈ شیرنگ آف الیکٹرون سے بنتا ہے پھر کیا بنا لیتے ہیں ٹو فارم سٹیبل پارٹیکل ٹھیک ہے بائیو ایلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سٹیبل پارٹیکلز بنا لیتے ہیں جنہیں ہم مالیکول کہتے ہیں کیونکہ یہ لائف مالیکول بنا رہے ہیں اس لئے ہم انہیں بائیو مالیکول کہیں گے اورگنیزم اگر ہم بات کریں ایک اورگنیزم وہ ہنڈرز آف ڈیفرینٹ ٹائپس آف مالیکول سے بنا ہوتا ہے یہ بیلڈنگ مٹیلیل ہیں جیسا کہ ایک دوار بنانی ہو تو اس کا بیلڈنگ مٹیل کیا ہوتا ہے بریک ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں تو ایک دوار بنتی اور پھر ایک گھر بنتا ہے تو یہ کیا ہے ان کی بہت سی ویرائیٹی پہ جاتی ہے گریٹ ویرائیٹی پہ جاتے ہیں اور کمپلیکس بھی بہت ساتھ ہیں کیوں ہیں دیو ٹو سپیسیفک بانڈز خاص قسم کے ان کے اندر بانڈز پہ جاتے ہیں آئینک بانڈ کوولینٹ بانڈ اور ایک اور وجہ کہ ان کی ایڈنجمنٹ کا ڈیفرنس ہونا وان فور ایڈنجمنٹ ہے وان سکس ایڈنجمنٹ ہے گلائکو سیڈک لینکیج ہے تو ڈیفرنٹ مالیکیولز بنتے جاتے ہیں اب ان کو ہم نے ٹو ٹائپس میں کلاسیفائی کیا ہے ایک ہے مایکرو مالیکیول دوسرا ہے مایکرو وید لو مالیکیولر ویٹ آر کالڈ مایکرو مالیکیولز گلوکوس وارٹر کاربمن ڈائوکسائٹ مایکرو مالیکیولز وید ہائی مالیکیولر ویٹ جیسے کہ سٹارچ پروٹین اور لیپیٹس اس کے بعد ایک کوئیشن ہے what is the smallest unit of compound compound کا smallest unit کون سے